مرزا غلام احمد مسلمانوں سے مختلف ہے اپنی ایک تقریر میں وہ انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ حضرت مسلم عہود نے اپنی ایک تقریر میں یہ ساری باتیں بیان کی تھی اس حوالے سے آپ کیا کہنا پسند فرمائیں گے ٹھیک ہے اس کے متعلق میرا تفصیلی خطبات کا سلسلہ ایک جاری جاری ہوا تھا جس میں حکومت پاکستان کے کتابچے کے ایک ایک نقطے کا تفصیلی جواب دیا تھا یہ جو سوال ہے یہ انہوں نے مختلف جواب پر مشتہر کیا ہے اور آمد و ناس یورپ پہ بھی یہی سمجھتے ہیں شاید کہ حضرت مسلم عہود نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارا اسلام ان سے الگ ہے ہر چیز الگ ہے نواز بھی الگ روزے بھی الگ اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جو اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام تھا جو آپ کا قرآن تھا جو آپ کا خدا تھا جو آپ کے روزے تھے جو آپ کی نماز تھی اس میں احمدی اقرار کرتے ہیں کہ ہم الگ ہو گئے ہیں یہ بہت بڑا بہتان ہے جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں اور حکومت پاکستان بیچاری کو اللہ رحم کرے عقل دے ان کے جس نمائندے نے بھی یہ کتابتہ تیار کیا ہے اس نے اصل حوالہ بھی الفضل کا نہیں دیکھا جس میں وہ تقریر شائع ہوئی تھی وہی دیکھ لیتے تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ یہ مولویوں نے بے وجہ عظام تراشی کی ہے اس کا جو غلط عنوان علماء نے ان کو پکڑا دیا وہی شائع کر دیا ہے حالانکہ الفضل ہم میں نکلوا کے دیکھا ہے حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تقریر جو جولائی انیس سو اکتیس میں ہوئی تھی اور اسی الفضل میں شائع ہوئی تھی اس کا عنوان تھا حضرت خلیفت المسیح ثانی کی ایک تقریر اور اس کی بجائے ایک نئے عنوان سے جس کو انہوں نے خود بنا لیا ہے کہ الفضل میں ہے یہ اس عنوان سے تقریر شائع ہوئی کہ ہمارا باقی مسلمانوں سے ہمارا اسلام باقی مسلمانوں سے مختلف ہے حالانکہ اس قصے کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ ایک یہ طرز بیان ہوا کرتی ہے یہ کہا جاتا ہے بازوہا کہ تم اس اسلام کو چھوڑ چکے ہو جو محمد رسول اللہ کا اسلام تھا اس خدا کے تصور کو بگاڑ دیا ہے جو حضرت عقدس محمد مصطفیٰ کے خدا کا تصور ہے اس قرآن میں تم نے بعض ایسی باتیں اخذ قرآن سے ایسی باتیں اخذ کی جو قرآن کے منطوق کے خلاف ہیں وہ ایک قرآن کو بگاڑ دیا فرشتوں کا تصور بگاڑ لیا جنت جہنم کا تصور بگاڑ لیا ان سب تصورات سے متعلق حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے جن کا دعویہ ہی مہدویت کا تھا جن کے متعلق حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشگوئی تھی کہ حکم عدل بن کے آئے گا اس لئے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو تم حکم عدل سمجھو نہ سمجھو مگر سچے حکم عدل کا کام یہ تھا کہ امت کے اختلافات میں آ کے فیصلے دے اور صحیح قرآن صحیح اسلام صحیح خدا اللہ اور رسول کا تصور اسی طرح بحال کریں جیسے حضرت عقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا یہ مضمون ہے اس ساری تقریر کا اور ان لفظوں کو پکٹ کر کہ ہمارا اسلام اور ہے تمہارا اسلام اور ہے ایک حیرت انگیز بہت بکرو انظام جماعت پر لگا دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں ان کا خدا ان کا اسلام یہ ہمیں احمدیوں نے اقرار کر لیا ہے ان کا خدا ان کا اسلام ان کا قرآن ان کے روزے فی الحقیقت ان کی ہر چیز باقی مسلمانوں سے مختلف ہے تم سب کی آپس میں مختلف نہیں ہیں یہ کوئی نہیں دیکھتے بہتر فرقے کو بن گیا اگر آپس میں مختلف نہیں تھی اور ایسا اختلاف جس کا اس سے بہت زیادہ واشگاف لفظوں میں تم سب نے اقرار کیا ہوا ہے بلکہ بڑا بھیانک اقرار کیا ہوا ہے اور اس میں تو دوسروں کے اوپر کوئی ایسی اعظام تلاشی نہیں کی گئی اپنے متعلق بتایا ہے کہ ہم تو وہی دین رکھتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن کا دین تھا لیکن جب آپس میں یہ ایک دوسرے سے بیسیں کرتے ہیں تو یہی باتیں اس سے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اپنے متعلق بھی اور دوسرے کے متعلق بھی بیان کرتے ہیں کہاں ہے انصاف پاکستان کا کیوں ان باتوں کو نہیں اٹھاتے ہم نے پیش کیا 1974 میں یہ باتیں پیش کی تھی کہ دیکھو تم سب یہ کر رہے ہو لیکن جب فیصلے سیاست پر ہوں گے دین پر نہیں ہوں گے تو پھر سارا نظام پر بگڑ جائے گا پھر عدل کی کیا توقع ہو سکتی ہے میں چند نمونیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے جو ایک دیوانش شبیبی سے ایک عربی کلام میں سے چند اشار چنے ہیں بہت دردناک ہیں لیکن کیسا واضح حقیقت کا اظہار ہے اَلَا لَهْتَ شَعْرِ مَا تَرَا رُوحُ اَحْمَدًا اِذَا اِذَا تَعْلَحَتْنَا مِنْ عَلِنْ اَوْ اَتَلَّتِي اَلَا لَهْتَ شَعْرِ مَا تَرَا رُوحُ اَحْمَدًا دیکھو میں تو یہ سمجھتا ہوں میرا شعور مجھے یہ بتا رہی کاش مجھے اس بات کا شعور ہوتا مَا تَرَا رُوحُ اَحْمَدًا اِذَا تَعْلَحَتْنَا کہ محمد مصطفیٰ کی روح جب وہ ہمیں دیکھے یا دیکھتی ہے مِنْ عَلِنْ بُلَنْدِي سے اَوْ اَتَلَّتِي یا جھانک رہی ہو ہم پر میرا ذن یہ ہے مجھے کاش یہ شعور ہوتا کہ میں دیکھ سکتا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ رہے ہیں وَاَكْبَرُ زَنِّي لَوْ اَتَعْنَا مُحَمَدٌ لیکن میرا ذن غالب ذن یہ ہے کہ اگر آج محمد رسول اللہ ہم میں اترائیں لَلْاقَ الَّذِي لَاقَهُ بِنْ اَحْلِ مَكَّةِ ہم سے ان کو وہی تکلیفیں پہنچیں جو اگلے وقتوں میں اہلِ مکہ سے ان کو پہنچی تھی عَدِلْنَا نِنْ نُورِ الَّذِي جَانَوِهِ ہم تو اس لور سے محرف ہو گئے ہیں جو ہمارے پاس وہ لے کے آیا تھا اسی طرح جس طرح قریش آپ کے لائے ہوئے نور سے منعرف ہو گئے تھے اور گمراہ ہو گئے تھے اَذَنْ لَقَضَى لَا مَنْحَجُ النَّاسِ مَنْحَجِ وَلَا مِلَّتُ الْقَوْمِ الْأَوَاخِرِ مِلَّتِي افسوس وہ تشریف لائیں تو مان یہ فیصلہ دیں گے کہ خبردار اس قوم کا راہ کی راہ اس قوم کا مسلک وہ مسلک نہیں ابھی میرا مسلک تھا وَلَا مِلَّتُ الْقَوْمِ قَوْمِ الْأَوَاخِرِ مِلَّتِي اور یہ آخرین کی یہ آخر میں آنے والے لوگوں کی جو ملت ہے وہ میری ملت تو نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ مضمون ہے جو حضرت مسلم معود نے اپنے اپنی زبان میں بیان فرمایا کہ تم لوگ دین سے اس حد تک مختلف ہو گیا کہ تم سب ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہو ہمیں اللہ نے وہی نور دوبارہ عطا فرما دیا اور مہدی کا یہی کام تھا کہ آئے اور دینِ مصطفیٰی کے اصل صورت کو جا کر کرے اس نور کی طرف واپس لے کے جائے اس کو یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے غیر مسلم ہونے کا اقرار کر لی ہے حد ہی ہو گئی ہے تو ظلم کی اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پر اور ڈاکٹر غلام جلانی برخ صاحب ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس موضوع پر دو اسلام وہ کہتے ہیں ہمارے ہر فرقے کا اسلام و قرآن الگ ہے اس کو کیوں نہیں اس بات کو کیوں نہیں عدالتوں میں پیش کیا گیا اس پر کیوں نہیں اس امیلیم بیٹھیں کیوں ہر فرقے کو اس وجہ سے غیر مسلم قرار نہیں دیا گیا ہر فرقے کا اسلام اور قرآن الگ ہے ایک اسلام اور قرآن تو وہ ہے جو چودہ لاکھ حدیثوں کے بوجھ کے تلے دبا ہوا قرار رہا ہے اہل قرآن ہیں جن کو چکڑاگی بھی کہتے ہیں کہ گویا حدیثوں نے قرآن کا نعوذ باللہ مزاری ستیانس کر دیا کیسی خوفناک بات ہے حالانکہ حدیثوں کی روشنی سے ہمیں قرآن پر عمل سکرنا سمجھایا حدیثوں نے قرآن کو کا وہ نور روشن کیا جو ہماری کمزور آنکھیں محمد رسول اللہ کی آنکھوں کی مدد کے بغیر دیکھ نہیں سکتی مگر خیر اس کو تو چھوڑیے دوسرا وہ ہے جو مختلف فقی سہولوں کے نرغے میں پھنسا ہوا بچ نکلنے کے لیے فریاد بھی نہیں کر سکتا اور ایک تیسرا اسلام ہے جو حضرات اہلِ بیتِ کرام کی لکڑی اور کاغذ کے تازیوں کے ساتھ بندہ ہوا ہے کوچہ و بازار میں سالانہ گردش کرتا نظر آتا ہے ایک چوتھا اسلام وہ ہے جو استخفان خروش مجاوروں اور پیلزادوں کے حلقے میں خو حق کے نارے لگانے اور حال و قال کی بزمارائی کے لیے مجبور ہے مدد ہوئی مذہبِ اسلام کے نام سے حیدر آباد کی سبھی ایک کتاب دیکھی تھی جو کم ہو بیش ہزار صفحات پر مشتمل ہوگی اس میں عجیب و غریب قسم کے بے شمار اسلام بتایا گئے ہیں یہ کسرتِ اسلام ہا ایک عالمگیر برز ہے جس میں تمام مسلمانانِ عالم مبتلا ہیں اور ہر خطہِ عرض میں ہماری پستی و ذلت کا یہی واحد سبب ہے اہلِ حدیث عمرہ سر 21 دسمبر میں 1945 مولی صناولہ صاحب مولی صاحب عمرہ سر ہی لکھتے ہیں بریلوی اصحاب اہلِ حدیث حضرات اور دیو بندی حضرات کو کافر کہا کرتے ہیں کافر کہا کرتے ہیں آپ اس پر نراض نہ ہوا کریں ان کی مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ جو اسلام ہم رکھتے ہیں اہلِ حدیث اور دیو بندی اس سے منکر ہیں اب دیکھیں اسلام کتنے بدل گئے ہیں خود مو سے باتیں کرتے ہو یہ محاورہ روز مرہ استعمال ہو رہا ہے یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا اروابِ حلوک میں سے کسی کو اور حضرت مسلم عہود نے جو بڑی کھل کر مضمون بیان فرمایا اور بڑے شستہ الفاظ میں با محاورہ اردو میں بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ تم لوگ میں سے اکثر فرقے جو ہیں انہوں نے اسلام کی بنیادیوں بنیادیوں کے تصور بگاڑے ہوئے ہیں جن کی درستی کی خاطر امام آدینی آنا تھا وہ آگیا ہے اور اللہ کے فضل سے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ کے اسلام کی طرح واپس لے گیا ہے پھر یہ کہتے ہیں ان کی مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ جو اسلام ہم رکھتے ہیں اہلِ حدیث و اہلِ بندی اسے منکر ہیں اس لیے وہ کافر ہیں سو آپ لوگ بخوشی زیر آیت کفر را بکم ایسے اسلام سے انکار کر دیا کریں آپ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ کہتے ہیں اسلام سے انکار کر دو یہ عنوان کو نہیں باندھ لیے کہ محمد رسول اللہ صاحب نے اہلِ حدیث کو نصیت کی کہ اسلام سے انکار کر دو اور خوشی سے انکار کرو اور زیر آیت کفر نا بکم ہم تمہارا انکار کرتے ہیں جس کے اقائد مذکورہ خط میں درست ہیں بریلوی اہلِ سنت و جماعت کے ہانے والے اقا کرتے ہیں کہ ہماری جماعت سوادِ آزم ہے اور یہ اہلِ شرمزہ یہ اہلِ حدیث شرمزہ قلیل بہت تھوڑے لوگ ہیں میں کہتا ہوں یہ تھوڑے ہی ان بہتوں سے اچھے ہیں کیوں تو اییرونہ انہ قلیل عدیدونہ فقلتو لہا انالکرام قلیدو یہ ایک عرب اس میں سے قصیدے میں سے شیر چنہ ہے کہ وہ میری دوست یا بیوی جو بھی تھی وہ مجھے شرمندہ کرنے کرتی ہے آر دلاتی ہے کہ ہمارے قبیلے کے آدار تو بہت تھوڑے ہیں فقلتو لہا میں نے اس سے کہا انالکرام قلیلو موزز لوگ تھوڑے ہی ہوا کرتے ہیں اب شاعر مشرق کا بہت چرچہ ہے پاکستان میں سب دنیا ویسے ایک اچھے شاعر کے طور پر علامہ اقبال کو جانتی ہے وہ لکھتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن بلنا کی ازا اور مجاہد کی ازا اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن بلنا کی ازا اور مجاہد کی ازا اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور گد بھی اسی فضاء میں اڑتی ہے مگر اس کا جہاں اور ہے اور شاہی کا شکاری پرندہ ہے اس کا جہاں اور انیس سو چودہ میں انہوں نے ایک نظم کہی تھی جس کے دو شیریت ہے کیا تمہارا بھی نبی ہے وہی آقا انام اب آپ اس کی باتیں سن لیز یہ ذرا کیا تمہارا بھی نبی ہے وہی آقا انام تم مسلمان ہو تمہارا بھی وہی ہے اسلام یہ بات جب حضرت بسلے مہت کہہ دیں تو ہر طرف آگ بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان سب باتوں سے سر سے نظر ہو جاتی ہے تم مسلمان ہو تمہارا بھی وہی ہے اسلام اس کی امت کی علامت تو کوئی تم میں نہیں ایک بھی علامت نہیں میں جو اسلام کی ہوتی ہے وہ اس خم میں نہیں جو جام تم نے پکڑے ہوئے اسلام کے ان میں وہ میں نہیں باقیات اقبال صفحہ تین سو سٹھ سٹھ تبا سونگو اتاولا شاہ صاحب بخاری ان احرار کے بہت بڑے پیر ہیں مرشد ہیں جو ذات اور خطب نبوت والا طورہ کہلاتا ہے ان سے کسی نے سیالکورٹ میں یہ سوال کیا کہ مولانا امیری شریعت صاحب آپ قادیانیوں کی پیچھے تو لٹ لے کر پڑے ہوئے ہیں یہ خدا کے منکر کامونسٹ بھی تو ہیں ان سے کیوں نہیں ٹکراتے کامونیزم نے دنیا میں تباہی مچھا رکھی ہے خدا ہی سے لوگوں کو برگشتہ کر رہا ہے اور ان سے آپ ٹکر ہی لیے تھے ان کا جواب سنیے فرماتے ہیں کامونیزم کی ٹکر انپیریلزم سے ہے کفر کفر سے لڑتا ہے اسلام سے اس کا کیا مقابلہ لڑنے دو لیکن اور ابھی بات خطر نہیں ہوئی اور مقابلہ تو تب ہو کہ اسلام کہیں موجود ہو ہم نے اسلام کے نام سے جو کچھ اختیار کر رکھا ہے وہ تو سری کفر ہے ہمارے دل دین کی سمجھ سے آ رہی ہماری آنکھیں بصیرت سے ناشنا کان سچی بات سننے سے گریزا پھر کہتے ہیں بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق بے کسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین کہ بے دلی دیکھو کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق نہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کا صلیقہ رہ گیا ہے نہ وہ آنکھ نصیب ہے نہ اچھی باتوں کا ذوق ہے اور ہماری بے بسی اور بے کسی دیکھو تمہاری تمنا کی کہ نہ دنیا ہے نہ دین کچھ بھی نہیں رہا پھر فرمایا میں کمریوں سکھوں ٹکرا ہوں وہ کون سا اسلام ہے جس پر کمری ضربیں لگا رہا ہے ہمارا اسلام وہ تو ہے ہی نہیں لگا رہا ہے تو ضربیں ادھر ایسے اسلام پر ضربیں لگا رہا ہے جو اسلام ہے ہی نہیں تو لگا رہا دو مجھے کیا فکر پڑی ہوئی ہے ایمجیوں کے پیچھے پڑھنے دو وہ کیوں پھر یہ تو مان گیا کہ ایمجید گفر نہیں ہے پھر گفر سے تو تمہیں لڑنا ہی نہیں اور نہ تمہیں یہ مجال ہے نہ اس کی طاقت ہے نہ اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ سمجھتے ہو تو پھر اسلام سمجھ کے لڑ رہے ہو گئے اور تو کئی دلیل باقی نہیں دی پھر لکھتے ہیں بتوں سے تجھ کو تمنا خدا سے نمائدی مجھے بتاتو سہی اور کافری کیا ہے یہ اسلام جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے کیا یہ اسلام ہے جو نبی نے سکھ لیا تھا کہ ہماری رفتار ہماری گفتار کردار میں وہی دین ہے جو خدا نے نازل کیا تھا میں کہتا ہوں کہ گورنری سے گداغری تک مجھے ایک بات ہی بتلا ہو جو کہ قرآن اور اسلام کے مطابق ہوتی ہے یہ اقرار کسی نے نہیں دیکھا کسی نے نہیں سنا جماعت احمد کیا نے اقرار کر لیا کہ مسلمان نہیں کون ان کو کام دے سننے کیلئے کون آنکھیں دیکھنے کی دے جو اللہ نے دی ہیں اس سے تو کام فکر کج دماغ پریشان احکام الہی سے انکار اور پھر انکار پر اسرار سکندر حیات نے کالرہ بل بنوایا کہ جائدات کا وارث بڑا لڑکا ہے اور لڑکیاں حصہ دار نہیں اصل بیچ پر تانیہ آگے ٹوٹی ہے ہندوستان کی نمائندگی میں پنجاب کے ہر اہم مسلمان لیڈر کے خلاف جس حد تک ممکن تھا انہوں نے حضہ سرائی کی قرآن کے ڈیر ڈکو کے انکار کے باوجود ہم مسلمان اور اسلام کو کمیلیم سے خطرہ اب سارے قرآن کا انکار بیٹھے تھے خود اب سگندر حیات کی ڈیر ڈکو کے انکار پر غصہ آگئے کاش اسلام کا کہیں نظارہ ہوتا کوئی بستی ہوتی جہاں اسلام ہوتا اسلام بستا ہمارا تو سارا نظام کفر ہے قرآن کے مقابلے ہم نے ابلیس کے دامن میں پناہ لے رکھی ہے قرآن صرف تعویز کے لیے ہے قسم کھانے کے لیے ہے تقریر اطاول شاہ بخاری سیال کوٹ احرار کانفرنس منخول از اخبار آزاد نو دسمبر انیس سو انچاس اب دیکھئے ہر ایک کا تصور کتنا جدہ جدہ ہے اسلام کا اہل تشیعوں میں ذات باری تعالیٰ کا کیا تصور ہے اس کا سنیے تذکرہ تلعیمہ صفحہ 91 پر لکھا ہے حضرت علی خدا ہیں پھر شیعوں کی ایک اور کتاب مناقب مرتضبی حیات القلوب ہے اس کی دوسری جلد باب انچاس میں لکھا ہے حضرت علی خدا ہیں اور محمد اس کے بندے رسالہ نورتن کے صفحہ 36 پر درجہ حضرت علی فرزند خدا ہیں حق الیقین مجلسی باب پانچ میں یہ مضمون بیان ہو ہے کہ حضرت علی جمعی انبیاء سے افضل ہیں اب یہ میں باتیں بیان نہیں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ لوگ تیش میں آئیں تیش میں آئیں تو جہالت ہے دنیا میں ہزار لوگ ہیں جو لاکھ ہیں کروڑ عربوں ہیں جن کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں آپ سب سے ٹکراتے پھر ہیں کہ آپ کو کب خدا نے داروغہ بنایا ہوا ہے اہر تشیئے کو سمجھائیں پیار سے بتائیں اب اگر سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں شرک ہیں تو قرآن حدیث سے ان پر ثابت کریں خدا کے واسطے دیں خدا کی توحید کی قسمیں کھا کر ان سے کہیں کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں اسے زیادہ آپ کو کوئی حق نہیں محمد رسول اللہ سے کس طرح بڑھ کر آپ حق لے کر آئے ہیں آسمان سے اے محمد تو مذکر ہے مسہتر نہیں ہے خدا یہ فوجدار نہیں ہے پس یہ میں باتیں کسی نعوذ باللہ میں ذالک اس سپاہ صحابہ کے رنگ میں نہیں کر رہا وہ ان باتوں سے اشتیال دلاتے ہیں یہ باتیں سوچ ہم دیکھتے ہیں تو ہم ہمارے دل میں ان کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے ایک آدمی جو غلط رہ پر چل پڑے اس سے کیا سلوک ہونا چاہیے وہ سلوک جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ فرمایا کرتے تھے نئے سلوک اجاد کرو گے تو خود بھی ہلاک ہو گئے لوگوں کو بھی ہلاک کرو گے آپ فرماتے ہیں کہ جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں شرک کی طرح دورتے ہوئے اور میری بات نہیں سنتے تو میری حالت ایسی ہے جیسے لوگ آگ کے کنارے کی طرح دوڑے چلے جارہے بکٹر دوڑے چلے جارہ اور میں ان کی پیچھے آوازیں دیتا جاؤں کبھی ان کو کمر سے پکڑوں کبھی ہاتھ سے پکڑوں ان کو کہتا چلو خدا کے لئے ٹھہرو ٹھہرو اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو اگر سچی حمددی اسلام کی ہے تو ان حوالوں کو سن کر یہ جلتے ہوئے دلوں کو دوسروں کے گھر جلانے کے لئے آمادہ کرتے رہے یہ اسلام نہیں یہی تو فرق ہے اسی لئے محمود احمد صاحب نے اعلان کیا تھا کہ یہ تمہارا اسلام ہے تو تمہارا اسلام اور ہے محمد رسول اللہ کا اور ہے بریلویوں کے اقایت سے متعلق اب سن لیجئے مولانا احمد خان رضا بریلوی صاحب لکھتے ہیں اولیاء کرام کے مزارات سے تصرف کرنا بے شک حق ہے کہ مزارات سے قبروں میں سے امور دنیا میں تصور کرنا اور کسی کو کچھ دینا اور کسی کے ہاتھ روک لینا یہ سب برحق ہے یعنی قبروں پہ جاؤ مردوں سے مانگو برحق ہے کہ مرہوں کے ہاتھ تمہیں عطا بھی کریں تم سے کچھ روک بھی لیں اور ایک آیت کریمہ سے جس میں بیان فرمایا گیا کہ کفار اہل خبور سے مایوس ہو چکے ہیں مطلب یہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے سے یہ مان رہے ہیں کہتے ہیں جہاں یہ فرمایا گیا کہ کفار اہل خبور سے مایوس ہو گئے ہیں اس کا یہ مطلب تو ہے ہی ٹھیک ہے کہ مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے سے لیکن کہتے ہیں ہمارے علماء نے اس سے استمباد کر کے یہ لکھا گیا ہے کہ وہ سارے کافر ہیں جو مردوں سے ان کی طاقتوں سے مایوس ہو چکے یہ تصویر بھی ہے قرآن بندہ کے نہ بندہ یہ قرآن اور ہے وہ قرآن جو ہمیں بتلایا گیا کہ خالص توحید کا کلام ہے اس میں ایک ذرہ بھی توحید کے برخلاف نہیں اس کا تصور ہی نہیں سوچنا بھی گناہ ہے اس قرآن سے یہ استنباد فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ کفار اہل قبور سے مایوس ہو گئے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کہ اہل قبور کچھ عطا بھی کر سکتے ہیں کچھ روپ بھی سکتے ہیں کہتے ہیں یہ چنانچہ قرآن کریم کی نصے سری یہ بتاتی ان لوگوں کے نزدیک یعنی جن لوگوں نے یہ تشریف کیا ہے یہ بتاتی ہے کہ مرد اپنے تصرفات میں خدا تعالیٰ کے شریک ہیں گویا لکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کہ مرد خدا تعالیٰ کے احساد اپنے تصرفات میں شریک ہیں آیت کی تشریعہ بنی گویا اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ لازم کافر ہیں اب بتائیں بریلیوں کے مشہور عالم دین حکیم الامت مفتی احمد یار خان نائمی صاحب نے لکھا ارشاد ہے مالا ینفعو کا ولا یزرر کا اس سے مراد ہے کہ ان بتوں کو نہ پکارو جو تمہیں نہ فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان لیکن اولیاء اللہ تو تمہیں فائدہ بھی پہچاتے ہیں نقصان بھی بجا سکتے ہیں یہ لئے ان کو بشک بکارو ان کو کبانا کی ہے بکارنے سے پھر دیو بنزیوں نے جو خدا کا تصور پیش کی ہے ایسی خوفناک بحثیں ہیں کہ اسحاب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں چکنا چور ہو جاتے ہیں ایسی خوفناک عبارتیں جو پڑی بھی نہیں جاتے ہیں ایک طرف توحید کے قائل اور بریلیوں کو کافر اور مشرق کہنے والے دوسری طرف حال یہ ہے بس بس ہم نہیں مانتے کہ خدا کا جھوٹ محال بزاعت ہو ہم یہ کبھی تشنیم نہیں کریں گے کہ اللہ بزاعت جھوٹ نہیں بول سکتا ورنہ لازم آئے گا کہ انسانی خدا کی خدرت سے زائد ہو جائے گی ورنہ مانا پڑے گا کہ انسان کو خدا سے زیادہ قدرت حاصل ہے انسان جھوٹ بول سکتا خدا بھی نہیں بول سکتا اس پر پھر لازم بات آگے بڑھ نہیں تھی اور بڑھ گئی کہتے ہیں اب افعال قبیہ کو قدرت قدیمہ حق تعالی شانہو سے کیوں کر بات تفصیلیں لکھیں میں پڑھ نہیں سکتا ایسی باتیں جن پر قوم لود عذاب آیا سب بکواس جتنی ہے کہتے ہیں اگر ہم مان گئے کہ اللہ کو قدرت نہیں تو ہم گویا مان لیں گے کہ بندے کو خدا سے زیادہ قدرت ہے جہالت کی حد ہے اس کو قرآن کی طرف منصوب کر رہے ہیں نظام غلق میں شائع ہوا تھا اس سے غرب اس کتاب نے یہ اکھ باس لیا ہے کہتے ہیں چوری شراب خوری جہل ظلم سے معارضہ کم فہمی ہے خدا کی قدرت بندہ سے زائد ہونا ضروری نہیں حالانکہ یہ کلیہ ہے کہ جو مقدور العبد ہے مقدور اللہ ہے یعنی یہ قائدہ کلیہ بیسے بھی آگئے ہیں بیچ میں حضرت عبد قادر جیلانی کے متعلق کسے آپ میں سننے ہوں گے کہ کس طرح مددتوں کے ڈوبے ہوئے بیڑے نکالے پچیس سال پہلے کے اور ایک بڑی یا بیوہ اپنے بچے کے لئے رویہ کرتی تھی تو دیکھتے دیکھتے پچیس سال پہلے ڈوبا ہوا بیڑا باہر نکلایا اسی طرح ہنستیں کھیلتے تدلا اس کی دلن اور براتی سارے ہشاش بہشاش باہر نکلایا اگر یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے اس لئے یہ اسلام ہے تو ہمارا اسلام الگ ہے میں پھر کہتا ہوں الگ ہے مگر تم سے الگ ہے محمد رسول اللہ سے اسلام الگ ہو تو دین بھی گیا دنیا بھی کچھ بھی باقی دے رہا یہ بات کھنی بتاتے دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں پھر خدا تعالی ہستی کے متعلق اختلافات بہدت الوجود ہمہ عوست کے چکر فرشتوں کے متعلق یہ تصور کہ وہ ظاہری پر رکھتے ہیں اور پروں کے ساتھ اڑا کرتے تھے کہ اڑتے ہیں یہاں تقریصے بیان ہوئے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب پھینکے گئے تو جب وہ گرنا شروع ہوئے اس وقت حضرت جبرائی علیہ السلام ساتھویں آسمان پر تھے اور ساتھویں آسمان کا تصور بھی ان کا وہی مادی تصور کہ خدا وہاں تھا باتیں ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فوراں جا کے بچاؤ اس کو تو کہتے ہیں رفتار دیکھو کہ اس صورت سے گئے ہیں کہ کوئی دنیا کی سائنس دان اس کو تصور نہیں کر سکتا گرنے سے پہلے پہلے اپنا پر نیسے رکھ دیا اور حضرت ایک زمانہ تھا علماء یہ مانتے تھے کہ پانچ سو آیتیں قرآن کریم کی پانچ دوسری آیتوں نے منسوخ کر دی اور ہر ایک کا اپس میں اختلاف ہے کسی نے کوئی آیت دوسرے کی ناصف بیان کی اور کوئی دوسری آیت منسوخ ہونے والی بیان کی کسی نے کوئی پہ نہیں اس میں ناصف منسوخ کے چکر میں ساری کتاب کو مشکو کر رکھ گیا یہ عقیدہ بنا لیا گیا کہ قرآن کریم میں دس پار زائد تھے تیس نہیں سے چالیس تھے اور پھر یہ عقیدہ بنا لیا گیا کہ وہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناخب میں تھا اس سنی مسلمان نے حضرت عثمان رضی 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 اسے کاٹ چلق پھینگ دیا اس کی تحت وجہ نہیں کی اور بعض کہتے ہیں لکھ نو میں بعض کے خانوں میں ابھی تک موجود ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی آیات جن میں حضرت علی کا وسیع ہونا قطعی طور پر ثابت تھا وہ ایک بکری کھا گئی اس لئے وہ دنیا سے نابود ہو گیا ان سب تاریخیوں سے نکالنے کے لئے تو مہدی نے آنا تھا جب وہ نکالتا ہے کہ تمہارا اسلام اور ہے وہ اسلام جو رسول کریم پر ناظر ہوا تھا وہ اور تھا چونکہ حضرت امام مہدی نے محمد رسول اللہ کی طرف ہی منصوب ہونا تھا یہ کہتا ہمارا اسلام اور ہے تمہارا اور ہے یعنی ہم جو محمد کے بندے اور محمد کے غلام ہیں ہم تمہیں پرانے اسلام کی طرف واپس لینے کے لیے آئے ہیں اس پر تمسخر جھوٹ غلط فہمی دنیا میں پھیلانا یہ کہہ دینا کہ خود اقرار کے بیٹھے ہیں کہ ہمارا اسلام اور تم سب کا اسلام اور ہے مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام جو رسول اللہ سے ورثے میں ملا وہ تو تمہارا ہے اور ہم نے اور بنا رہی ہے یہ نتیجہ نکالتی ہے جو جھوٹ ہے ایک نورتن رسالے میں اہر تشیعیو کا یہ بھی اقیدہ لکھا ہے کہ قرآن کریم دراصل حضرت علی کی طرف نازل ہوا تھا اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ چونکہ آپ کی شکل کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابعت تھی اس لئے جبریل نے وہ غزتی سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا حالانکہ آئے تھے وہ حضرت علی کے لئے جنت اور دوزخ کا ظاہری تصور نبیوں پر تومتے ہیں حضرت حضرت عبراہیم علیہ السلام پر شرک کا الزام حضرت آدم پر شرک کا الزام حضرت عبراہیم علیہ السلام پر تین جھوٹ بولنے کے تحمت حضرت عدریس پر زبدستی جنت میں داخل ہونے کا بہتان حضرت حضرت لوت کی پاکیزگی پر اعتراض یعنی اپنی بیٹیاں دشمنوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن کریم کے حسلوپ پس سمجھتے نہیں حدیث کے مفہوم کو نہیں سمجھتے یعنی سمجھتے کہ سارے انبیاء پاک ہیں اس لئے ہر وہ غلط آیت یا حدیث کا جو اس بنیادی عقیدے سے ٹکراتا ہے وہ تمہارے نفس کا تمہارے ضمیر اپنے نفس کی آواز ہے قرآن کی آواز نہیں ہے حضرت دعوت پر اعظام کے اپنے جرنیل کو مروا کر اس کی بیوی پر قبضہ کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام کے مطلق لغب کے سے حضرت سلمان کے مطلق کہانیاں کے نماز چھوڑ دی اور گھوڑوں کی محبت میں نماز کا وقت ضائع کر دیا یہ ہے وہ اسلام جس سے حضرت بسیم علیہ السلام نے ہمیں بچایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام آپ کے قرآن آپ کے فرشتوں کے تصور آپ کے نبیوں کے تصور آپ کے نماز روزہ اور عبادتوں کے تصور اور آپ کے جنت اور جہنم کے تصور کی طرف ہمیں واپس لے گئے پس ہم تو اسی خدا کے غلام اور بندے ہیں جس خدا نے محمد رسول اللہ پر اسلام ناظر فرمایا تھا اور وہی ایک اسلام ہے جس پر امان رکھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ لوگ совет جسول اللہ وبرکاتہ دیکھاریں موسیقی